اسلام علیکم نقص نگرز چینل میں آج میں اپنے کچھن میں بنانے جارہی ہوں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی سا چکن شاہی کورمے کی ریسیپی یہ بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے یہ جو چکن کورمے کی ریسیپی ہے یہ شادیوں میں بنتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو چلیے ہم اسے بنانے کی شروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کا ہم سپیشل مسالہ تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے مکسی کا جار لے لیا ہے اس میں میں شاد زیرہ ایٹ کروں گی زیرہ چھوٹی الائچی جاویتری کا فول چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے اس کا میں نے زیادہ نہیں لیا ہے بڑی الائچی ڈال چینی چھوٹا سا زائفل کا ٹکڑا ایک دم چھوٹا سا زیادہ نہیں رکھنا ہے اس کو میں پیس لوں گی اب میں نے اسی جار میں کاجو ایٹ کر دیا ہے بادام اور دہی ایٹ کر کے میں اس کو اس کا اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی اب میں نے ایک برٹن لی لیا ہے میں اس میں اوائل ایٹ کر دوں گی اور اس میں باریک کرتے ہوئے پیاز پیاز کو ہمیں گولڈن فرائے کرنا ہے اس کو ہمیں کنٹینیو چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا پیاز ہے نا اچھے سے کلر آئے اس میں یہ دیکھئے ہلکا گولڈن ہو گیا ہے اب یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا کلر آئے چکا ہے تو اب اس کو ہم نکال لیں گے اب میں اسی اوائل میں ہمیں کھانوں کو فرائے کر لوں گی اس میں ہلکا فرائے کرنا ہے اور اس کو اب ہم نکال لیں گے اب اس میں میں تیز پتے ایٹ کر دوں گی اب میں ان میں کچھ کھڑے گرہ مسالے ایٹ کروں گی کالی میرچ لانگ چھوٹی لائچی دال چینی اور زیرہ اور سوکھی لال میچ ان سب کو میں ہلکا سا فرائے کر لوں گی اب میں اس میں چکن کے پیسیز ایٹ کروں گی یہ دیکھئے چکن کے پیسیز جو ہے وہ میڈیم رکھے ہیں اب میں ان کو اچھے سے فرائے کر لوں گی چکن کا کلر چینج ہونے تر چکن کا کلر بہت ہی اچھے سے چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں ادھرک لسن پیسٹ ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے ان کو چلا لوں گی تو اب میں اس میں لال میچ پاوڈر ایٹ کر دوں گی کشمیری لال میچ پاوڈر دھنیا پاوڈر تھوڑا سا ہلدی پاوڈر اور ان سب کو میں اچھے سے چکن میں مکس کر دوں گی دیکھئے چکن کے ساتھ ہمارے مسائلیں اچھے سے پک چکے ہیں تو اب میں اس میں دہی ایٹ کر دوں گی اور اچھے سے انہیں بھی چلا لوں گی چکن کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے دہی کے ساتھ اب میں اس میں نمک ایٹ کر دوں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر دوں گی اب میں اس کو کور کر دوں گی پانچ منٹ کے لیے سلو فلیم پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے مسائلیں ہمارے پک چکے ہیں تو اب میں اس میں جو ہم نے مسائلہ تیار کیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور اس کو اچھے سے میں چلا لوں گی پھر جو ہم نے بادام اور کاجو کا پیس تیار کیا تھا دہی کے ساتھ اور اس میں اچھے سے مسائلہ تیار کیا تھا اور وہ اس کو ایٹ کر دوں گی اس میں اچھے سے اس کو میں مکس کر دوں گی اس کو اچھے سے چلا لینا ہے اب میں اس میں کیورہ واتر رہیٹ کر دوں گی اس سے ہماری چکن ہمیں بہت حوضہ جنب چکے پانے، اس میں پانی attending جنب سے بہت جگریڑ چاہیے وہت ایٹ کر دوں گی تو میں نے جس میں کاجو اور بادام پیسا تھا اسی جار کو مچھے سے اس میں پانی ڈال کے وہی پانی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اسے میں چلا لوں گے اور کور کر کے اسے ہمیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دوں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت ہی اچھے سے کک ہو چکا ہے آئل بھی ایک دم سپرٹ ہو چکا ہے چکن بھی ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے تو اب اس میں میں فرائے کیا اور اس کو میں اچھے سے چلا لوں گے تو چکن شاہی کورما ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے تو اب اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے شاہی کورما ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا ہے بہت ہی ڈیلیشیز بنا ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے آپ سب بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اگر آپ گھر پہ مہمان وغیرہ آتے ہیں تو اسے ضرور بنائیے گا سب بھی کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اور بہت ہی آسان سی ریسپی ہے اگر آپ سب کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کریے گا اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا موسیقی 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 موسیقی